میں بند لفظوں میں ایک حدیث سنا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اپنی بیوی سے ملتا اللہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے صحابہ اکرام نے عرض کی حضور ہوتا ہماری ضرورت ہے اس میں تو لذت بھی ہے اس میں بھی ثواب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حرام رستہ بھی موجود تھا نا لیکن اس بندے نے حلال رستہ اختیار کیا اس حلال رستہ اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے جب انسان اپنی زوجہ سے ملتا ہے ایک بار ملنے پہ یہ حدیث میں اپنی کتاب میں بھی لکھئے سب موٹیویٹ کرنے کے لئے نکاح کے لئے بتا رہا ہوں جب انسان اپنی زوجہ سے ملتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا اس کی تربیت کی اسے جوان کیا وہ اللہ کی راہ میں گیا اور شہید ہو گیا ایک بار بیوی کا حق ادا کرنے پہ اللہ ایسا بچہ اپنی راہ میں شہید کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ ہے نکاح حلال طریقے سے زندگی کو گزارنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے نوجوانوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کریں جیسے ہی بالکوں کوشش کریں جل سے جل اسے اپنے پیروں پر کھڑا کریں کوئی جاپ لگے یا کوئی کاروباری سسٹم ہے پس اس کا نکاح کریں جل سے جل نکاح کریں نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے